نمسکر دوستو سواغت آپ سمی کا جی کے مہتمہ جی میں دوستو آج ہم یاد کریں گے مہاپروسوں کے سمادی ستھل بلکل چھوٹا سا پیارا سا چپٹر ہے لیکن ہم اس چپٹر میں کنفیوج ہو جاتے ہیں ہم اسے ٹرک سے یاد کریں گے آپ کو بلکل بھی کنفیوج ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی رٹنی کی ضرورت ہے بس ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں گے نا یہ آپ کو ایجی لیے یاد ہو جائے گا سب سے پہلے ایک تا ستھل کس مہاپروس کا سمادی ستھل ہے آپ کو تین سیکنڈ ملتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا جواب دیں گے ٹرک کے ساتھ اپسن اے گیانی جیل سنگ اب دیکھئے گیانی جیل سنگ یعنی کہ گیانی لوگوں کی بات ہو رہی جو گیانی لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے رہیں گے ایک تا ستھل یعنی کہ ایک تا کے ساتھ رہیں گے وہ جو گیانی لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک تا کے ساتھ مل جھل کر رہیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے ایکتہ میں بل ہے اور جو مورخ لوگ ہیں وہ ایکتہ کے ساتھ نہیں رہیں گے تو ایکتہ ستھل ہو گیا گیانی جیل سنگ سے گیانی لوگ ایکتہ کے ساتھ رہیں گے مل جھل کر نیکسٹ راج گھاٹ کس مہاپروس کا سمادی ستھل ہے اپسن اے مہاتما گاندی دیکھیں مہاتما گاندی جی مہاپروس تھے وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے راج گھاٹ یعنی کہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے وہ ایک آواز لگاتے تھے تو سارے لوگ اکٹے ہو جاتے تھے کوئی آندولن کرنا چلو بھئی اکٹے ہو جاتے تھے تو مہاتما گاندی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے اور لوگوں کے لئے ایک پرکارچے وہ راجہ تھے مہاتما گاندی جی نے جو کہہ دیا لوگ وہ کرتے تھے آندولن کرنا ہاں بھئی چلو یہاں چلنا وہاں چلو تو راج گھاٹ یعنی کہ مہاتما گاندی جی کا سمادی ستھل نیکسٹ سمتہ ستھل کس مہا پرس سے سمبندیت ہے اپسن سی جگ جیون رام اب دیکھئے جگ جیون جگ میں جیون کون فیلاتا ہے ممتہ سمتہ ستھل ہے نا سمتہ یعنی کی ممتہ ماں کی ممتہ ایسی ہوتی ہے جگ میں جیون ڈال دیتی ہے جگ کو جیویت بنا دیتی ہے کون ممتہ ماں کی ممتہ یعنی کی سمتہ ستھل کسے سمبندیت ہو گیا جگ جیون رام جگ میں جیون ڈال دیتی ہے ماں کی ممتہ پورا سمانہ 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 پورا سمان اپسن اے لال بہدر شاستری اب دیکھئے ویجے گھاٹ یعنی کہ ویجے کون پرابط کرے گا جو لال بہدر جو بہدر ہوگا نا جو لال ہوگا بہدر ہوگا وہ کیا کرے گا ویجے پرابط کرے گا کیوں کیونکہ وہ بہدر ہے وہ کسی کو بھی نہیں جیتنے دے گا خود ہی ویجے پرابط کرے گا تو ویجے گھاٹ ہو گیا لال بہدر شاستری جی سے سماندیت نیکسٹ ابھیا گھاٹ کس مہاپرس کا سمادی ستھل ہے اپسن ڈی مورا جی دیش آئی اب دیکھئے ابھے یعنی کہ اے بھے اے بھے جس میں بھے نہ لگے وہ کیا ہے مورا جی دیش آئی مورا دیش آئی میرا دیش ہے مورا دیش آئی میرا دیش ہے جہاں مجھے بھے نہیں لگتا یعنی کہ میں ابھے رہتا ہوں بگر بھے کے رہتا ہوں بھائی ہم اپنے دیش میں تو اے بھے کے رہ سکتے نا بگر ڈر کے بگر بھے کے رہ سکتے نا دوسرے دیش میں جائیں گے تو تھوڑا سا تو ڈر تو رہتا ہے یا نا کہ پتہ نہیں کیسا دیش ہے کیا ہوگا تو ایبہ گھاٹ ہو گیا مورا جی دیش آئی مورا جی میرا دیش جس میں مجھے بھین نہیں لگتا ایبہ گھاٹ نیکسٹ کسان گھاٹ کس کا سمادی ستھل ہے اپسن اے چودری چرن سنگھ اب دیکھیں چرن پیر آگے نہ چرن آگے اب کسان جو ہے ہمارے لیے انوتھ پادن کرتا ہے انپیدا کرتا ہے تو ہمارا پھرج بنتا ہے کہ ہم کسانوں کے چرن سپرس کریں پیروں کو چھوئیں بھلے ہی ہم ان سے پیسے ملیتے ہونا آج لیکن پیدا تو وہ ہی کرتے ہیں نا تو کسانوں کے ہمیں چرن سپرس کرنے چاہیے کسان گھاٹ ہو گیا چودری چرن سنگھ سے یا پھر ایسے یاد کیجئے کسان گھاٹ یعنی کہ کسان جو ہوتا ہے نہ بیچارا اس کے چرن جو ہے ایک کھیت میں ہوتا ہے ایک گھر پہ ہوتا ہے کیوں پورا دن بھاگا دوڑی کھیت میں جارہ گھر جارہ تو اس کے چرن نہ کبھی کھیت میں ہوتے کبھی گھر ہوتے بیچارے چلتا ہی رہتا پورا دن بھائیو بہنا میترا میں میرا کشان بھائیو کو ست ست نامن کرتا نیکسٹ نارائن گھاٹ کس کا سمادی ستھل ہے اپسن سی گل جاری لال نندا اب دیکھیں نارائن گھاٹ یعنے کی نارد نارائن جی نارد جی وہ کیا کرتے تھے ہمیشہ ایسے بولتے رہتے تھے نارائن نارائن آپ دیکھا اگر ٹی وی میں پروگرام میں نارد جی لبی آتے تھے تو نارائن 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 اور وہ گل جاری لال نندا گل یعنے کی گل باتیں جاری رکھتے تھے گل جاری گل باتیں جاری رکھتے تھے ہمیشہ بولتے رہتے تھے باتیں کرتے رہتے تھے نارائن نارائن تو گل جاری لال نندا جی ہو گئے ناران گھاٹ سے سمندیت مہا پریان سمادی ستل کس مہا پرس سے سمندیت ہے اپسن اے ڈاکٹر راج اندر پرساد اب دیکھیں مہا پریان یعنی مہا پرلے مہا پریان مہا پرلے سے ہمیں کون بچا سکتا ہے ڈاکٹر راج اندر پرساد راج اندر اندر راج اندر اندر بھگوان جو ہے ہمیں مہا پرلے سے بچا سکتا ہے یعنی کی مہا پرائان مہا پرائے اور سمادھی ستھل کس سے سمندیت ہو گیا ڈاکٹر راج اندر پرساد سے نیکسٹ چیترہ بھومی کس مہا پرس کا سمادھی ستھل ہے اپسن سی ڈاکٹر بھیم راو امبیڑ کر اب دیکھیں چیترہ یعنی کی چیتنا دینا جاگریت کرنا چیتنا دینا کون کر رہے تھے جاگریت کون دے رہے تھے چیتنا ڈاکٹر بھیم راو امبیڑ کر کیوں کہ انہوں نے سوی دھان کا نیرمان کیا سوی دھان کا نیرمان کر کے انہوں نے لوگوں میں چیتنا جاگریت کی لوگوں کو سچیت کیا چیتنا جاگریت کی تو چیترہ بھومی ہو گئی ڈاکٹر بھیم راو امبیڑ کر سے سمندیت دوستو ویڈیو کے لاشٹ میں آپ کو ایک پرکٹی سیٹ پہ ملے گا وہ بھی آپ جروع سول کیچئے گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے نیکسٹ کرم بھومی کس مہا پرس کا سمادھی ستھل ہے اپسن اے سنکر دیال سرما اب دیکھیں کرم بھومی کرم یعنی کہ جو وقتی کرم کرے گا کام کرے گا اس کا بھگوان بھی شاتھ دے گا بھگوان کون ہے یا سنکر بھگوان ہے بھگوان اس پر دیا دکھائے گا اس کا ساتھ دے گا کس کا جو کرم کرے گا بندہ اگر کوئی بندہ کرم نہیں کرے گا تو بھگوان بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا تو کرم کرو بھگوان آپ پر دیا دکھائیں گے بھگوان آپ کا ساتھ دیں گے تو کرم بھومی کس سے سمبندیت ہوگی سنکر دیال سرما سے سنکر بھگوان دیا کریں گے آپ پر جب آپ کرم کروگے تو نیکسٹ ادھے بھومی کس ماں پروس کا سمادھی ستھل ہے اپسن سی K.R. نارائن اب دیکھئے K.R. نارائن K کا ہو جائے گا کیا اور نارائن کا شٹارٹنگ میں نارا آ رہنا ہمیں کیا نارا لگانا ہے K.R. نارائن یعنی کی ہمیں کیا نارا لگانا ہے سب کا ادھے ہو ہمیں یہ نارا لگانا ہے تاکہ سب ہی کا ادھے ہو سب ہی کا وکاس ہو تو ادھے بھومی ہو گئی K.R. نارائن سے سمبندیت K. نارا لگایا کہ سب کا ادھے ہو سب کا وکاس ہو تو دوستو اب ملتا ہے آپ کے ایک پرکٹیس سیٹ پتا چل جائے گا آپ کو کتنا یاد ہوا پہلا question ایکتہ ستھل کس مہا پروس کا سمادھی ستھل ہے اپسن A گیانی جیل سی گیانی یعنی جو گیانی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک تا کے ساتھ رہتے ہیں next ویجے گھاٹ کس مہا پروس کا سمادھی ستھل ہے اگر آپ نے چنہ ہے option A لال بہدر شاستری آپ نے بلکل صحیح جواب چنہ ہے دیکھیں جو بہدر لوگ ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ ویجے ہوتی ہے ویجے گھاٹ next کسان گھاٹ کس کا سمادھی ستھل ہے option A چودھری چرن سی چرن ہمیں سپرس کرنے چی کس کے کسان کے کیونکہ وہ ہمیں انتفادن کر کے دیتا ہے next مہا پریان سمادھی ستھل کس مہا پروس سے سمبندیت ہے option A ڈاکٹر راج اندر پرساد راج اندر یعنی کی اندر بھگوان ہمیں کس سے بچاتا ہے مہا پریان یعنی کی مہا پرلے سے بچاتا ہے ہمیں اندر بھگوان next چیتر بھومی کس مہا پروس کا سمادھی ستھل ہے option C ڈاکٹر بھیم راو امبیڈ کر اب دیکھئے چیترا یعنی کی سچیت کیا جاگریت کیا چیتنا جاگریت کی کس نے ڈاکٹر بھیم راو امبیڈ کر کیونکہ انہوں نے سوی دھان کا نیرمان کیا لوگوں کے اندر چیتنا جاگریت کی تو دوستو ہماری ٹریک ہو چکی ہے complete اب ملتا ہے آپ کو ایک پیارہ سا چیلنج سکتی ستھل کس سے سمبندیت ہے آپ کو چاروی کلب دیئے گئے صحیح جواب آپ ہمیں کمنٹ سبوکس میں دے سکتے ہیں بیل کو لیجی کیشن ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کا صحیح صحیح جواب دیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت